السلام علیکم دوستو دی ورلڈ آف ہیسٹری چینل کی جانب سیلیم رانکاپ سب کو سلام دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے سیرت خلفہ راشدین کے اوپر ایک یوٹیوب سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا نام راشدن کیلیفٹ ہے اس سیریز کے گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح حضرت اللہ بن خضرمی رضی اللہ عنہ نے بہرین اور اس سے ملحقہ جزیرہ دارین فتح کر لیا تھا آج کے اس اپیسوڈ میں فتح امان اور فتح مہرہ کے متعلق تفصیلات شامل ہوں گی امان کو فتح کرنے کے لئے جو جنگ لڑی گئی اس کو انگریزی میں دی بیٹل آف دیبا کہا جاتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں آج یو اے ای واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے دوران امان میں بہت حد تک ایرانی عملداری تھی اور ایک طرح سے اس علاقے پر ایران کا ہی تسلط قائم تھا ایران نے جہفر نامی ایک شخص کو یہاں پر ایران کی طرف سے عامل مقرر کیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کا پیغام عرب کے کونے کونے تک پہنچایا تو اس وقت قاسد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی کا پیغام لے کر جہفر کے پاس بھی پہنچے وہ قاسد رسول حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ تھے جہفر نے اسلام قبول کرنے پر اقرار کر لیا لیکن یہ کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو مجھے زکاة دینی پڑے گی میری قوم زکاة دینے پر کبھی بھی امادہ نہیں ہوگی الٹا میرے خلافی بغاوت کر دیں گے اس پر حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش کر دی کہ ہم جو زکاة آپ کے علاقے سے اکھٹی کریں گے اس کو اس علاقے کے گریب عوام کے اوپر ہی خرچ کریں گے وہ زکاة آپ کو مدینہ بجوانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سارے معاملے کی نگرانی یہاں پر مدینہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک نمائندہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کی اس پیشکش کی تزدیک کر دی اور حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کو ہی امان میں نمائندہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرر کر دیا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ زکاة اور انتظامی معاملہ کو بھی دیکھ رہے تھے اور لوگوں کے اندر طبیگ اسلام بھی کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال تک حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ امان میں ہی رہے جب فتنہ ارتداد نے امان میں گھر کر لیا تو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ واپس مدینہ چلے آئے جعفر بھی اسلام پر قائم رہا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو کر پہاڑوں میں رپوش ہو گیا جس شخص نے امان کے اندر فتنہ ارتداد کی ابتدا کی اس کا نام ذلتاج لکیت بن مالک عزدی تھا یہ بھی ایک جھوٹا کذاب تھا جس نے دعویٰ نبوت لیا تھا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگے یمامہ میں مصروف تھے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امان اور مہرہ کی طرف دو لشکر بھیجے امان کی طرف جو لشکر بھیجا گیا اس کے سپاہ سلار حضرت خزیفہ بن محسن حلکانی تھے جبکہ دوسرے لشکر کے سپاہ سلار عرفجہ بن حرسمار رضی اللہ تعالیٰ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کہ دونوں لشکر امان سے جنگوں کا آغاز کریں گے جنگ امان میں دونوں لشکروں کی سپاہ سلاری حضرت خزیفہ جبکہ جنگ مہرہ میں دونوں لشکروں کی سپاہ سلاری حضرت ارفجہ کریں گے دوستو ہم نے اس سیریز کے آٹھویں اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت کریمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ کو مسالمہ سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا گیا تھا اس جنگ میں حضرت کریمہ رضی اللہ تعالیٰ کی جلد بازی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شدید نرازگی کے اظہار کرتے ہوئے حضرت کریمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان دو لشکروں کی کمک کے طور پر روانہ ہونے کا حکم دے دیا تھا حضرت کریمہ رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں لشکروں کے امان پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے حضرت خزیفہ اور حضرت ارفجہ کو یہ ہدایت کی تھی کہ جب تک اکرمہ آپ کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں تب تک آپ کچھ بھی مت کیجئے گا اور جو بھی کریں گے تینوں آپس میں باہمی طور پر مشورہ کر کے کریں گے جب یہ تینوں لشکر ایک مقام پر اکھٹے ہو گئے اور اس لشکر کے سپاہ سلاروں نے آپسی طور پر مشاورت کر لی تو سب سے پہلے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ جعفر کو پہاڑوں میں پیغام بجھوایا جائے کہ وہ لشکر اسلام کے ساتھ اپنے ساتھیوں سمیت آ کر شامل ہو جائے اس کے بعد جعفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر اسلامی میں آ کر شامل ہو گیا جب جھوٹے قذاب لکیت کو لشکر اسلام کے دیبا کے مقام پر پہنچنے کی اطلاعات ملی تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں آ پہنچا مسلمانوں اور دشمنانے اسلام کے درمیان گمسان کا رن پڑا شروع میں لکیت کے لشکر کا پلرا بھاری تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان پیچھے دھکیل دیے جائیں گے جب شکست کی قینی طور پر نظر آ رہی تھی اس وقت اچانک جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور مسلمان فتحیاب ہو گئے ہوا کچھ یوں کہ بنی عبدالقیس جن کا تعلق بحرین کے ساتھ تھا وہ ایک بڑی کمک کے ساتھ این اس وقت میدانے جنگ میں آ پہنچے جب مسلمانوں پر شکست کے بادل چھائے ہوئے تھے اس کمک کے آتے ساتھ ہی مسلمانوں میں جوش و جذبے کی ایک نئی لہر دور گئی اور انہوں نے شکست کو فتح میں بدلتے ہوئے دشمن کے دس ہزار سے زائد افراد کو قتل کر دیا جبکہ اس جنگ میں مسلم شہدہ کی تعداد ساڑھے پانسو تھی مفتو قوم کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے امان میں ہی قیام کیا اور یہاں پر اسلامی حکومت کو مستحقم کرنے کے لیے ادامات کا آغاز کر دیا جبکہ حضرت عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ مالک عنیمت جو کہ بڑی تعداد میں اکھٹا ہوا تھا اس کا خمس دین مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے جبکہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ باقی لشکر اسلامی کے ساتھ مہرہ کی جانب روانہ ہو گئے جنگ مہرہ مسلمانوں کے لیے ایک ترنی والا ثابت ہی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر مہرہ کے میدان میں پہنچا تو وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا کہ جن سے وہ جنگ کرنے آئے ہیں وہ پہلے ہی دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں جس کی وجہ اقتدار کے لیے رسہ کشی تھی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کے سرداروں کے ساتھ مشاورت کر کے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح کمزور گروہ کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور بعد میں ان کی مدد سے طاقتور گروہ کو شکست دے دنی اس پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کمزور جماعت کے ساتھ مساکرہ شروع کر دئیے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی اس کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ اس کمزور جماعت کو اپنے ساتھ ملا کر طاقتور جماعت پر پل پڑے اور انہیں عبرتناک شکست دے دی اس جنگ میں مسلم شہدہ کی تداد سنتالیس جبکہ دشمنان اسلام کے مقتلین کی تداد چار ہزار سے تجاوز کر گئی تھی یہاں پر مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت اکھٹا ہوا ہر سوار کے حصے تین ہزار دینار جبکہ پیادے کے حصے میں ایک ہزار دینار آئے تھے اس کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلیف قبولے کے سردار کو خمز کے ہمراہ مدینہ روانہ کر دیا مال غنیمت میں جو حصہ ریاست کا ہوتا ہے اسے خمز کہتے ہیں جسے فلاہ و بے بوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تب تک مہرہ میں قیام کیا جب تک انہیں یہ اتمنان نہیں ہو گیا کہ اب یہاں پر اسلام مضبوط ہو چکا ہے اور فتنہ ارتداء کا خاتمہ مکمل طور پر کر دیا گیا ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ یمن کی طرف روانہ ہو گئے جہاں حضرت محادر بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے تھے دوستو آج کا یہ اپیسوڈ یہی پر اتتام پذیر ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ اپیسوڈ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ہمیں اپنی قیمتی آرہ کے متعلق کمنٹ شیکشن میں بتائیں درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر دوستو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کا نگے بان اللہ حافظ